رسطہ دکھا دے یا خدا پر پاس ہے یہ کیا تمہیں دینے کے لئے میری تو سانسے میں کسی کی نکروس آئیں تم نے اپنے دیور کو کال کی ہاں کال کرنی کوشش تو کی تھی پڑوس میں فون کیا تو پتہ لگا بولو دبائی جاں چکے ہیں واسے آپ نے مجھے اپنی زندگی کی ساری باتیں بتا دی لیکن اپنے فادر کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا اچھا آپ کے بچپن کی کوئی ایسی میمری جو آپ کو سب میں زیادہ ہرٹ کرتی ہو چائے تمہیں پتہ ہے نا میں چائے میں چینی نہیں پیتا ماف کر دے پلیز ماف کر دے اسے سمجھاؤ میری چائے میں چینی مٹ ڈالا کرے میں دوسری بنا لاتی ہوں ماف کر دے پلیز اسے بولو یہ بنا کر لائے بیٹا مافی مانگو بابا سے ماف کر دے بابا آئندہ خیال رکھنا کہ میری چائے میں چینی نہیں ڈالنی جاؤ دوسری بنا کر لاؤ چائے بنانی نہیں آتی ان لوگوں کو ایکسکیوز بیوی یہ لیجیے ایک آپ کا پلیز اس اپریشن کی ٹوٹل کوسٹ اندرہ لاکھ روپے اندرہ لاکھ جی جس میں سے ابھی آپ کو آدھی پیمٹ ایڈوانس کرنی ہوگی اور ریمیننگ اماؤنٹ اپریشن کے بعد بابا میں آئندہ نہیں کروں گا بابا مجھے بہت ڈیر لگ رہے پلیز مجھے یہاں سے نکال دے بابا تمہیں کوئی باہر نہیں نکالے گا بہت بتمیز ہو گیا تم جب دیکھو تمہاری شرارتیں ہوتی ہیں شکایتیں آتی رہتی ہیں ماف کر دے نا بچہ ہے آئندہ نہیں کرے گا بلتی ہو گئی اس سے میں نے اسے اجازت دی تھی جانے کی ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی بات تھوڑی نہ ٹالتا تمہاری اتنی حمد کہ اس گھر میں اپنی مرضی چلا اور ہاں تم کون ہوتی ہے وہ اپنی مرضی چلانے والی یہ میرے بچے ہیں سمجھی بی بی بن کر رہا ہو یہاں پر تب ہو جاؤ یہاں سے کیا اکثر ہوں کچھ سمجھنے آرہا ہے میرے پر سلاج کی بلکل بھی پیسے نہیں ہے سچاد بہو سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے میرے پاس بھی کوئی کھیشتان کے دو تین ہی ہوں گے اور اگر دوستوں سے بھی مدد نوں تو ایک دو سے زیادہ نہیں ہوں گے میرے پاس بھی کوئی کھیشتان کے دو تین ہی ہوں گے موسیقی آپ کے فادن نے کبھی آپ کی مدر سے ان کے ابیوسف بیہوئر کے بارے میں معافی مانگیا یا وہ مانگتے تھے معافی کبھی بھی نہیں انہیں کبھی ریالائز نہیں انتہا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط کیا لیکن امیوں نے معاف کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو اور گزار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے کیونکہ جب تک اللہ کی مخلوق معاف نہیں کرتی ہے اللہ بھی معاف نہیں کرتا دیکھیں واسے قدر تو آپ کو معافی نامہ دے کے معاف کر چکی ہے اگر وہ معاف نہیں کرتی تو آج آپ میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوتے قدر نے دل سے معاف نہیں کیا ہے مجھے اس نے صرف دنیا کے سامنے معاف کیا ہے اس لئے میرے اندر میرے اندر ایک آنکسی جل رہی ہے جب اب پورا وجود ہر لمحے وہ اس آگ میں چلتفہ محسوس ہوتے ہیں معافی تو معافی ہوتی ہے واسے ہاں کچھ صدمیں ایسے ہوتے ہیں جن کا دل سے معاف کرنا مشکل ہوتا ہے آپ کی امی کی بات آپ کے دل میں رچ بس گئی ہے کہ جب تک آپ کو دل سے کسی بات کی معافی نہیں ملے گی نا آپ کو انر سیٹسپیکشن نہیں ہوگا میری مانے ماں سے کچھ وقت دیں اپنے آپ کو اور قدر کو کیونکہ وقت سب میں بڑا مرہا ہے مینوائل میں آپ کو کچھ میڈیسنس لکھ کے دیتی ہوں کا یہnightکہwnie بدہ ہوگی آپ بشک کش تک نہیں ہے میری بہ سنے بھائی آپ بس جل سے جل دے پیش تک بھیج دیں مجھے پیسے کی بہت ضرورت ہے بھائی آپ سمجھنے کے کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں میری امی کا اپریشن رکاوار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اچھا آپ ایک کام کریں آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں گے نا آپ اس پر سے کچھ مجھے دے دیں پھر جب بھی فلیٹ بکے گا جتنے میں بکے گا میں کچھ نہیں کہوں گی اچھا ٹھیک ہے جو کچھ مجھے دے دیں بی میں آریوں ہاں ہاں لہترہ شکریہ موسیقی 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 یہ رکھے نا پلیز آپریشن سٹارٹ کروانے میم اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کی والدہ کا آپریشن شروع ہو چکا ہے آپریشن شروع ہو چکا ہے کیسے کس نے پیسے دیئے آپ کی والدہ کو آپریشن کی فوری ضرورت تھی اس لئے ہمارے خیراتی فنڈ سے ان کا آپریشن پروسیس ہو چکا ہے اللہ ترہ شکر شکریہ 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 سروں میں خانہ کھاؤ یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کے آدھی زندگی خاتے گزردی اور باقی کی کھانے کے لئے کماتے ہر وقت دماغ پہ کھانے پہ نہ سوار رہتا ہے نا موسیقی ہاں گدھا ٹھیک ہے بٹا آرام سے آنا اچھا سنو آتی مرتبہ میرا کوئی سوٹ لے آنا ان کپڑوں میں نہیں رہ سکتی ابنا خدا حافظ السلام علیکم والیکم اسلام موسیقی مجھے پتا چالا تھا آپ خواسپیٹل میں ہیں کیسی تبعیتا آپ کے شکر ہے خدا کا جس نے وقت پر کسی فرشتے کو سخارہ بنا کر بھیج دیا میں جانتیوں یہ سب انتظام تم نے کیا ہے میں نے تو بس اپنا فرض نبایا ہے آج اگر حماد ہوتا تو تو بھی یہ سب کرتا نہیں ٹھیک کہہ رہے تو میرے حماد کو تو سالم وقت نے چھین لیا مجھ سے ابھی تو اس نے اپنی زندگی کا صفحہ شروع کیا تھا قدر کے ساتھ ملکا مہدن آپ کو آپ کا حماد تو نہیں لٹا سکتا مگر اس کی کبھی کمی نہ ہو اس کا پورا خیال رکھوں بس آپ اور قدر مجھے معاف کر دے شہر وہ ہی بار میں اسے کہتے کہ اس نے مجھے سچے دل سے معاف کیا مجھے کچھ نہیں چاہیے اس سوائے قدر کی معافی کے میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے اندر کی بے چینی کو لیکن لیکن قدر تو سندگی میں پہلے ہی بے سہارہ تھی شادی کے بعد حماد ہی اس کا واحد سہارہ تھا پہلے وہ ایک دنگے کا سہارہ ہی تھا لیکن لیکن قدر کے لیے وہ اس کی کل کائنات تھا تم نے اس کا دنگے کا سہارہ چھینگ لیا ابھی تو اس نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا کیسے کیسے ماف کر سکتی اب میں نے چین ہے نا اس کا سہارہ میری بچہ سے بے آثرا ہوئی ہے نا کہا تو ٹھیک ہے میں اس کے لیے حماد بن جاتا ہوں میں اس کا آثرا بنوں گا میں اسے شادی کر لوں گا آپ اسے کہیں مجھے ایک بار ماف کر دیں میں کچھ بھی کر لوں گا مجھے بس ماف کر دیں وہ میں کیا کہ رہے تو تم شادی شدو ایک بچے کے بار میں سب کچھ دیکھ روں گا آپ اس کی فکر نہ کریں بس اسے کہیں مجھے ماف کر دیں مجھے ایک بار دل سے ماف کر دیں وہ سب کچھ دیں چاہیے میں کچھ بھی کر لوں گا مجھے مافی دل ما دیں مجھے ماف کر دیں موسیقی موسیقی بے کسور تھا میرا شواب ایک ہستی کھیلتی زندگی گزار رہت ہے جب اس چکس کی گولی نے میری زندگی تباٹر دی ہے میرے شوہر نے میرے ہاتھوں میں جان دی ہے جت صاحب موسیقی 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 اللہ بھی ماف نہیں کرتا مجھے ماف کرتے مجھے ماف کرتے مجھے ماف کرتے کیا اس کی حمد کیسے یہ بات کرنے کی آپ نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی قدر تم اکیلی جان کب تک سمانے کے سختیوں سے لڑتی رہو گی کب تک اکیلے زندگی خزار ہوگی تم تو میرے سارے مسائل کا حل شادی تو نہیں ہے امی وہ بھی اس گھٹی آدمی سے آپ نے یہ گھٹیا بات سنی بھی کیسے اور اس کی حمد پر صحیح بات کرنے کی عورت شہر کے بات اکیلی ضرور ہوتی ہے کمزور نہیں ہوتی امی وہ اپنے آپ کو سمحالنا اچھی طرح سے جانتی ہے اور میں نے اپنے شہر سے بہت محبت کی ہے میں ہمارت کی جگہ کسی کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی کبھی بھی نہیں مر جاؤں گی لیکن ہمارت کی جگہ میں کسی کو نہیں دوں گی اور آپ بھی یہ بات سن لیں اور آج ہی بات مجھ سے یہ بات مت کیجئے گا کدر کدر میری بات سن کدر آج ہے کھانا 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 مہم ایک سیکنڈ آپ اسر اندر نہیں جا سکتی مہم 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 پلیز رکھیں کدر مہم یہ بغیر ریجان کے خاتون اندر آگئی ہیں کوئی باتیں آپ چاہیں کیا ہوا اس کو بچانے کے لئے تم پاویل ہوئے جا رہی تھی اس شخص کو جانتی بھیوں کیا کارنامہ سر انجام دیکھے ہیں میری امی کے پاس میرے نکاح کی دعوت لے کے گئے تھے یہ پوچھو ان سے اپنے لئے شوہر اپنی بیٹی کے لئے باپ بچانا چاہتی تھی نا تم اس قابل ہے یہ شخص ارے کچھ لوگ تا قیامت نہیں بدلتے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو تم گھٹی انسان اور تم مسٹر واس احمد جتنی بھی گھٹیا پیشش کرلو نا تم سکون تمہیں نہیں ملنے والا یہ بات یاد رکھنا دوسروں کی خوشیاں کھائی ضرور جا سکتی ہیں حضم نہیں کی جا سکتی تم اسی طرح اسی طرح بے چین موت مرو گے یاد رکھنا یہ بات یاد رکھنا یہ بات سمحال اس کو یہ تھی آپ بڑا دھوکا آپ کے سمیر نے آپ کو اس چکا لاکھلا کیا کہ اتنی بڑی حرکت کرنے سے پہلے آپ نے انتفاہ بھی میرے بارے میں اور اپنی اس بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا اسی کون سی کمی رہ گئی تھی ہماری محبت میں کہ آپ اس کو باٹنے کیلئے نکل گئے بتائیں مجھے جواب دیں اور کتنے امتحان دینے پڑیں گے مجھے بتائیں تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو میرے لئے میری بچی اور تم دنیا میں سب سے انمول ہو میں تم دنوں کے بغیر مکمل نہیں ہوں لیکن اس وقت میں جس تپتے سہرہ میں کھڑا ہوں مجھے صرف دو بھونت پانی چاہیے میں تمہاری محبت باننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں قدر سے شادی کر کے اس کا شوہر اسے لوٹانا چاہتا ہوں جو مشکل ہے اس کے زندگی میں میری وجہ سے بہت دور کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری روک کو سکون ملے تم دنوں پھیکری ہو حالت میری مجھے لگتا میری دماغ کی نصے پھڑ جائیں گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں باگل ہو رہا ہوں مجھے کچھ ہوگی میری دراغ چلنے میں مدد کرو اگر میری باپ سے تم دنوں پہنچے رہے ماں بھی مانگ دو تم سے میں کیا کروں میں جو سمجھ میں نے کہہ دیا مرے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آگا مجھے ساری سندگی اس بیچہری کے ساتھ کیسے جیوں گا مہت اے جی نبی تو کبھی سنتا نہیں روز دیکھیں ایک ہم گنتا نہیں میری بے کاراری ہے میرا جنو جو چھینے گی ویڑے دل کا سکو یہ بیچارگی کیوں سے ہوں پھرتے ہیں مارے مارے جیسے ہوں پکھرے تارے رستہ دکھا دے یا خدا جینا لگتا ہے مشکل دونڈوں میں کیسے منزل رستہ دکھا دے یا خدا بس دیکھنا آئی تھی کہ موت کی سزا سنکے تم کتنے غصے مو وہ غصہ آتا ہے نا تمہیں مجھے پاکل ثابت کر کے میری بیوی کی شادی اپنے پتیجے سے کروانے جاتا ہے پوٹے ککٹی نہیں صدر سکتے تمہاری دیوان کی کبھی خاتم نہیں ہوگی اب یہ پاغل کسے کہے تولیک کسے کہے پاغل خصہ تو تم ان لوگوں پہ دکھاتے تھے نا جو تم سے کمزور تھے تم سے دب جاتے تھے یہ لوگ تو طاقت پہ رہے ہیں بھائی بھائی کیا ہوگی بھائی ایسی طبیعت ہے بھائی 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 ان کو زیادہ چوٹے تو نہیں لگیں ایکسیڈنٹ سے ان کو اتنی گہری چوٹے نہیں آئیں جتنا گہرا انہوں نے کسی بات پر صدمہ لے لیا ہے اور ہمارے ساتھ بھی وہ بلکل کوپریٹ نہیں کر رہے ایسے جیسے ان کی بل پاور ہی ختم ہو گئی ہو ریکاوری کے بجائے ان کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہے ہیں رسام ٹھیک تو ہو جائے گا جی امید کی جا سکتی ہے تم اسی طرح اسی طرح بے چین موت مرو گے یاد رکھنا یہ بات یاد رکھنا یہ بات یاد رکھنا یہاں یا اللہ خیر کون آ گیا اس وقت دویہاں آنٹی ایریت ہے تم اس وقت بات سے کیسا ہے آپ پلیز قدر کو بلائیں مجھے قدر سے بات کرنی ہے کیوں ماف کیا تھا تم نواسے کو بتاؤ مجھے اس سے تو بہتر تھا تم اسے فانسی چڑھنے دیتی وہ تمہارے سامنے منتیں کرتا رہا گڑ گڑ آتا رہا روتا رہا کہ شاید تمہیں اس پر رحم آ جائے اور تم اسے ماف کر دو اس کے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے اسے کوئی نئی زندگی مل جائے لیکن تمہیں اس پر ترس نہیں آتا نا قدر تم اسے ماف کر ہی نہیں سکتی تمہاری اس نفرت کی وجہ سے وہ شخص زندہ درگوڑ ہو گیا ہے وہ اپنے آپ میں بھی نہیں رہا ہے بتانی کہا ہے وہ بس اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے جو تم اس وقت کر رہی ہو نا اسے بہتر ہے اس کا گلہ دبا کر مار دو اس کو جو فتلا تم لینا چاہتی ہو نا وہ پورا ہونے چاہ رہا ہے تمہارے آگے ہاتھ چھوڑیوں قطر اگر ہماری ساتھ گزارے ہوئے لمحات میں سے کچھ بھی تمہارے لیے ہمیں ہماری دوستی تمہارے لیے ہمیں تو پلیس ماسے کو بچالو پلیس قدر معاف کر دو اس کو موسیقی 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 یہ ہی چاہتی تھی نا تم کہ اس کو کبھی سکون نہ ملے اچھا ہے اللہ نے ہمات کے ساتھ کیے کا انصاف تو دلا دیا لیکن واسے نے جان بوچ کر تو نہیں مارا رہا تھا ہمات کو ہے نا قدر تمہیں پتہ ہے تمہارے بار بار ضلیل کرنے کے باوجود بھی ہمارے سر پر یہ چھت کس کی وجہ سے ہے کس نے مجھے موت کے مو سے نکالنے میں تمہاری مدد کی کس کی وجہ سے ہمارے گھر کا چولا چوکا جل رہا ہے اور کس کی مدد سے ہم دونوں زندگی کی طرف لوٹے ہیں پتہ ہے تمہیں واسے کی وجہ سے اگر میں معاف کر سکتی ہوں اسے ماں ہو کر جس نے نو مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھ کر پیدا کیا میں معاف کر سکتی ہوں تو تم معاف کیوں نہیں کر سکتی کیا تمہارا دکھ میرے دکھ سے بڑا ہے بس کرتو قدر ابھی بھی وقت ہے معاف کرتو حصہ نہ ہو کہ کسی معصوم کے خون کا بوجھ اس بار تمہارے ضمیر پر آ پڑے معاف کرتو موسیقی موسیقی لیکن اس وقت میں جس تپتے سہرہ میں کھڑا ہوں مجھے صرف دو بونت پانی چاہیے میں تمہاری محبت باننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں قدر سے شادی کر کے اس کا شوہر اسے لوٹانا چاہتا ہوں جو مشکل ہے اس کی زندگی میں میری وجہ سے وہ دور کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسی لوگ کو سکون ملے موسیقی واسے کھائے بٹھا آئے آئے موسیقی 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 آکھیں کولیں پلیس پاسے میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تم اس حال تک پہنچ رہا ہو شہر کے ایک جلے جانے کا غم اتنا بڑا تھا کہ کسی اور کی تقلیب بہت چھوٹی لگنے لگی تھی مجھے ہاتھ پڑی غلطی کر دیا میں نے آج میں یہاں اس لیے ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کہ میں نے تمہیں ماف کیا میں نے تمہیں سچے دل سے ماف کیا دوستی کا باستہ دے رہی تھی نا مجھے تو سمجھ لو تمہارے دوستی کے لیے تمہارے زندگی لہٹا رہے ہیں مجھے 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 موسیقی 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 کچھن کو یہ اتنی بڑی کمپنی مناتی ہے بہت انسپائرنگ سٹوری تھی آپ کی اور تب ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر میں کبھی اپنی کمپنی کے باہر کام کروں گا تو صرف آپ کے ساتھ کام کروں لیکن کیا کروں جو چیز کس بات میں نہیں ہوتی وہ تو ملکی نہیں دیتی اب بیکھیں آپ کو فیمل شیف چاہیے اور مکل تھا آپ ریلیکس جائیے پلیس پاہنی پیچھے شکریہ 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 میں کر دیتا ہوں چھوڑے آپ کیوں زحمت کری ہیں ڈاکیمنٹ سبھال میں بھی کارٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یکین ہے آپ کا بیگ بھی ہوگا آنچی نہیں بیگ نہیں کوئی بات ہی میں آپ کو گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں آپ کو پتا ہے میں نے پانچ سال کورس پر بہت ساری چیزیں چیزیں دیسی، شائنیز، تیلین سب بنا لیتا ہوں سوپ تو بہت اچھے بناتا ہوں لیکن میری جو ایکسپرٹیز وہ بریکفرس میں ہے I make great omelettes میری بے کاراری ہے میرا جنور جو چھینے گی میرے دل کا سکور یہ بے چارگی کیوں سہوں ڈھرتے ہیں مارے مارے جیسے ہوں بکھرے تارے رسطہ دکھاتے یا خدا ہم shades دیسی